ہمارے سماج میں دھرم گروہوں کو یا سنتوں کو یا باباوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کئی بار لوگ ان کے پاس میں جاتے ہیں اپنے مشکلوں کو لے کر کے یہاں تک کہ ان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں لیکن ذرا سوچئے جن کو آپ شردہ سے دیکھتے ہیں جن کے پرتی آپ کے مند میں سمان ہوتا ہے اگر وہ سیکس ریکٹ جیسا دھندہ چلائیں تو پھر آپ کیا کہیں گے آر نائن ٹی وی کی خبر کا بڑا اثر اتر پردیش کی راجدانی لکنوں میں دیکھنے کو ملا جہاں پر پولس نے آروپی کالے بابا کو گرفتار کر لیا ہے سیکس ریکٹ کے خبر چلنے کے بعد میں اب یہ گرفتاری ہوئی ہے اتر پردیش کی راجدانی لکنوں سے جہاں پر کالا بابا سیکس ریکٹ چلا رہا تھا ایک وہ بابا جو لوگوں کے آنکھوں میں تھل جھک کر کے ایک جھوٹ کی چادر اوڑ کر کے لوگوں کو اپنے بھروسے میں لے کر کے کس طور پر یہ سب کچھ سیکس ریکٹ کا دھندہ چلا رہا تھا یہ شخص تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ اس وقت یہ تصویریں آپ کے سب میں ہیں اس کی گرفتاری ہو چکی ہے ہمارے سیوگی آرکے پال فول لائن کا ذریعہ ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں آرکے پال گرفتاری ہو گئی اور کیا کچھ پولیس نے خلاصہ کیا کیونکہ سیکس ریکٹ جیسا سنگین اپراد اور گھنونا کھیل گھنونا دھندہ یہ سخت چلا رہا تھا آپ کو بتاتے ہیں جس طرح سے یہ گھٹنا ساکو گھن تھانے کے سامنے رات میں آئی سے جو ویڈیو وائرل ہوا تھا جس کے بعد خبر ہوئی تھی لیکن پولیس کا رات تک دیر رات تک بھی کہنا تھا کہ یہ ویڈیو پرانا ہے جس طرح سے کہتی چلی آرہی تھی پولیس پانے کا پریاست کر رہی تھی کیونکہ لینڈین کر کے پولیس نے معاملے کو مینیز کر کیا تھا اور آروپی کو چھوڑ جائے لیکن جب سب یہ خبر ہمارے سینل میں دکھائے گے پر مختصر اس کے بعد پولیس یہاں کسی لکنوں کم اتنا جگے اور تھاکور گھنٹانے کی پتکار لگائے جس کے بعد انہوں نے آرنگ پانے نے آروپی کو گریبتار کر لیا ہے لیکن ابھی بھی وہ مہلہ اور دوسرا پروز ابھی بھی وہ لوگ سامنے نہیں ہیں وہ پر آ رہے ہیں جی آرکے پال اب جیسا کہ تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی مزار کی یہ تصویریں لگ رہی ہیں کیا وہ مزار کا بابا ہے جہاں پر مہلائے بھی آتی ہیں بچے بھی آتے ہیں اور وہاں جا کر کے شردہ کے ساتھ میں جو کچھ وہاں پر ہوتا ہے اس کی آرم یہ سب کچھ چل رہا تھا پولیس نے کیا کہا کب سے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی گرفتاری کے بعد میں اس کے تار کہاں کہاں سے جڑے ہوئے ہیں کیا یہ سپلائر بھی تھا یا پھر یہی پر ملا کر کے مہلاؤں کو لڑکیوں کو یا ان کے ساتھ زبردستی کر کے یا پورا ایک ایک دھندے کا یہی صورت تھا آپ کو بتاتے ہیں مجاز یہاں پہ تھی لوگ سجدہ پوکا یہاں پہ اپنے مانگ جو جی کوئی دکھی منتے آتا تھا اپنی مراد پوری کرنے کے لئے آتا تھا لوگوں کا وشواہ ساہت مجاز پہ اور بہت سے ایسے لوگ آتے لیکن کن لوگوں میں پریسال لوگ بھی آتے ہیں جن کا جن کا وہاں پہ ایک مہلہ کچھ گرائنگ ٹائپ کی تھی وہ مہلہ جس کا آپ ویجوال میں دیکھے ہوں گے اس مہلہ اپنے طرح سے ان تو اپنے جال میں پسا کے ان سے غلط جتویویڈیا کراتی تھی ابھی تک لیکن پولیس کی طرح سے ابھی تک یہ سب پورے معاملے میں سگیان سے کچھ بھی نہیں بتا گیا لیکن پھرال جو بھی ویجوال ہم لوگ کو ملے ہیں اس سے فارجائر ہوتا کہ وہاں سے اس طرح کا ریکٹ چل رہا تھا اور کئی ورسوں سے چل رہا تھا مگر اب یہ کیا یہ سب دھندہ اسی مزار سے چل رہا تھا یا کسی دوسری جگہ سے جو بھی تھا اسی مزار پیدا اسی کمرے میں ہوتا تھا کیونکہ ثانی لوگوں نے ہوتا اس سے پہلے بھی کئی بات جھگڑا ہوتا تھا جس کی دیکھائیت پولیس نے کی گئے چی لیکن پولیس اسے انجان بن کے اسے کوئی کاروائی نہیں کر رہی تھی شکریہ آر کے انتمام جانکارے کے لئے